نمسکار میں ہوں پربو چاولا سیدھی بات میں آپ کا سواگت ہے آج میرے ساتھ موجود ہیں مانو سنسادن وکاس منتری ڈاکٹر مرلی منور جوشی فیزکس میں پی اچ ڈی اور پیشت پروفیسر رہے ڈاکٹر جوشی ان دونوں شکشہ اور اتحاس کو نئے نظریے سے دیکھنے کی اپنی کوششوں کے چلتے کافی بیوادوں میں ہیں ان کے ویروہدیوں کو مانے تو ڈاکٹر جوشی شکشہ اور اتحاس کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو تالیبان نے افغانستان کے ساتھ کیا تو آئیے کرتے ہیں ڈاکٹر جوشی سے سیدھی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے آج کل شکشہ کے اوپر کوئی جہاسہ چھوڑ رکھا ہے کیا کارنہ ہے اس کا کس بیس سے ناراض ہیں میں نے کوئی شکشہ پہ جہاد نہیں چھونا دراصل میرے ویروہدی ناراض ہیں مجھ سے دیش تو بہت خوش ہے نہیں جہاں مدندہ جی سے پچھلے ہفتے ان نے کہا جی ہمارے ایک ہی سوئے سے مرکھ ہیں جو رسیس کا ایجنڈا آگے چلا رہے ہیں وہ تو ان کا کہنا ہے تو آپ اسی لیے رسیس کے ایجنڈا بھی چلا رہے ہیں جی نہیں جی نہیں میں دیش کا ایجنڈا چلا رہا ہوں اگر وہ رسیس کو پسند ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ رسیس سماج کو پسند ہے تو بھی اچھی بات ہے اگر وہ شکشہ ویدوں کو پسند ہے تو بہت اچھی بات ہے دیش کی اسی پرتشت جنتہ میرے ساتھ ہے شکشاوید تو آپ سے سارے ناراض ہیں کوئی ناراض نہیں ایک گنتی چنتی کے چار پانچ لوگ ہیں یعنی شکشاوید کون ہیں جو پڑھا رہے ہیں روملہ تھا پر آرے شرما ڈین جہا یہ سب شکشاوید نہیں ہیں مانے جانے اتحاسکار ہیں مانے جانے اتحاسکار کا مطلب یہ ہے کہ جو بیس پچیس سال سے اتحاس کی سنستاؤں پر رہے اور ان کا گنگان ہوتا رہا وہ مانے جانے ہو گئے جو بیچارے شانت چت سے اس دیش میں پڑھا رہے ہیں تین سو وشفید دیالیں ہیں ہزاروں کالیجز ہیں وہ مانے جانے نہیں ہیں کیونکہ مانے جانے وہ ہی ہیں جس کو آپ کا ٹیلیویزن بول دے یا کسی کا اخبار لکھ دے یہ کیا مانے جانے ہیں پچھلے بیس پتیس سال سے انہوں نے اتحاس لکھا ہے اور ریسپیکٹیبل لوگ ہیں ان کی کتابیں پڑھے گیاتی ہیں کافی لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا تو آپ کو ان میں کیا خامی دکھائی تھی جو اتحاس کے تتھ ہیں ان تتھوں کو صحیح پریپریکش میں نہ رکھنا اور بچوں کو غلط جانکاری دینا یہ تو ارچت ہے اگر آپ یہ کہیں کہ گروہ تیک بہادر کی ہتیا ان کے پریوار والوں کے شڑینتر سے ہوئی تھی یا وہ لوٹ مار کرتے تھے تو ساری سکھ پرمپرہ کا اپمان ہے یہ جو گردوارہ سیز گنجے یہ کیا ہے نہیں آپ کو کیسے پتا لگا یہ کہ کسی اور پستک میں آئی نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پرشن سورس میں لکھا ہوا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں وہ کون سا پرشن سورس ہے کافی پچیس سالوں سے یہ چیز پڑھیں جاری ہے کسی نے اوجیکشن تو کیا نہیں اسی لیے کیونکہ جو پڑھانے والے تھے اور جو اس نیتی کو چلانے والے تھے وہ خود بے پڑھتے ہیں اگر ان کو اتحاس کا گیاں نہ ہوتا تو اس معاملے میں صاحب بات کرتے ہیں اب ہم نے تمام سکھ بھائیوں سے پوچھا سکھ ودوانوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے جن کی اپنی کریڈیبلیٹی پر تو سٹیک پر ہے وہ سب کیوں کر رہے ہیں کانسپیریسی ہے کیا اس لیے کیونکہ ادھکانش ان میں سے مارکسس اور مارکس نے یہ لکھا تھا کہ ہندوستان کا کوئی اتحاس نہیں ہے جو اتحاس ہے وہ اس کی پراجہ کا اتحاس ہے اس کو کبھی شکوں نے پراجت کیا کبھی ہونوں نے مارکس نے کہاں کہاں لکھا میں نے تو پڑھا نہیں میں آپ کو بتا دوں میں نے تو سنسد میں کوٹ کیا ہے میں آپ کو وہ پستک دکھا دوں گا جس میں ان کا لیک ہے وہ لیک چھپا ہے امریکہ کے اخبار میں چھپا ہے انگلینڈ کے اخباروں میں چھپا ہے اور وہ میں نے سنسد میں کوٹ کیا تھا اب جب چاہیں گے تب آپ کو دے دوں گا ہمارے دشکوں کو سوڑا پتہ لگ جائے نا کہ ایڈیوکیشن ہو جائے گا تو یہ میں نے کہا اور اس نے کہا کہ یہ تب آپ پہ ہے کہ آپ برٹیشن سے آپ یہ سب اس لئے اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ مارسوادیوں نے لکھا ہے یا اس میں کچھ آپ کو لکھتا ہے گلت لکھا ہے بھارت کا اتحاس نہیں تھا کون کہے گا بھارت کا اتحاس دنیا کا سب سے پرانا اتحاس ہے کالی بھنگن اور دھولی ویرا کی جو کھدائیاں ہوئیں وہ تو مانجدرڑ اور ہڑپا سے پرانی چلی نہیں جو سرسوتی ندی کا وشکار ہوا پھر سے کہ یہ نیچے لپت ہو گئی تھی اور یہاں یہاں بہ رہی ہے جو سیٹلائٹ نے نکال کے دیا وہ تو بیجے پی نہیں ہے وہ تو آر ایس ایس نہیں ہے سیٹلائٹ تو وہ ہمارے نقشے دنیا بھر کو مانے ہیں اور اس پر کھدائی ہوئی اور وہ کھدائی پاکستان کے علاقے کے لوگوں نے بھی کی پروفیسر مغل نے کی اس نے پستک لکھی اور اس نے کہا کہ جو چول کشیتر ہے اس کی ساری سیویلیزیشن پری ہڑپن اور پری مہنجدورین ہے اور یہ سرسوتی مجھے سب آپ کیوں اتحاس اکھاڑ رہے ہیں ہم صحیح بتانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب آر ایو نے یہاں حملہ کیا تھا کوئی پرمان نہیں نکلا ایک کہتے ہیں کہ اس ہڈی پہ گھاؤ تھا ایک ہڈی کے اوپر دیکھ تو ڈاکٹر نے بتا موٹیو کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے انگریزوں نے نہیں یہ غلط پڑھا ہے اس کے پہلے بھی اتحاس پڑھا جا رہا تھا تو نئے بچے جو آئیں گے وہ کچھ اور اتحاس پڑھیں گے پچھلے والے کچھ اور پڑھیں گے ان کو صحیح اتحاس پڑھیں گے کچھ اور کا سوال نہیں ہے صحیح پڑھیں گے اب آپ یہ کہہ دیں کہ یہاں جین دھرم کے انصار جو پرمپر آئے اس کی وپریت آپ لکھنا شروع کرنے تو سکول میں آپ پڑھائیں کہ جینیوں کا دھرم ایسے نکلا اور جین کے منی یہ کہیں اور ان کی پستکیں کہیں کہ یہ ایسے نکلا ہم کیسے مانے ہیں اس بات سے آپ ثبوت نہیں دے رہے کہ آپ ایک کمنڈل سو کال جینا رکھتے ہیں جینیزم سکھیزم جاتیزم اسی کی بات کر رہے ہیں آپ یہ اور بڑی بات تو کرنی رہے ہیں اس لیے کیونکہ اس سے دیش میں تناؤ پیدا ہو رہا ہے اگر ایک بچہ کو یہ پڑھایا جائے کہ یہ جات جو میرے بگل میں بیٹھا ہے یہ لٹیرا ہے اور اس کو یہ تو اس کے من میں کیا پڑھا ہو ہوتا ہے من میں خرابی اسی لیے جات برادری اس دیش میں بڑھ رہی ہے اور ایک دوسرے کے پر تھی نفرت بڑھ رہی ہے ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں مارک سوادی اس کے لیے رسپونسبلی مارک سوادی اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے لوگ دونوں ہیں رسپونسبلی کانگریس اور مارک سوادی میں تو پھر بھاگ گئے دونوں اور اب اب سب چپ ہو گئے کارن یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں آگیا ہے اب آج میرے پاس ڈیڑھ سو سے ادھک جین سمپردائی کے لوگ آئے تھے اور ہزار سے لوگوں نے ادھک ہستاکشت کر کے دیئے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور یہ ہونا ہی چاہیے ہمارے سمپردائی پر آگھاتے ہیں ورشوں سے یہ لوگ شکایتیں کر رہے تھے ہم سے پہلے شکایتیں کر رہے تھے وہ کنٹھت کیا وکرت کیا وہ ٹھیک ہونا چاہیے اور تطھے ایسے پڑھائے جانے چاہیے کہ جس سے کوئی ساماجک دربھاؤ پیدا نہ ہو بچوں کے من میں کسی کے پرتیگھنا پیدا نہ ہو بچوں کے من میں کسی کے بارے میں دربھاؤ پیدا نہ ہو سب چھوٹے بچے کو آپ پڑھائیں کہ بھئی دیش میں اس میں ریگوید میں وہ مانس کھانا لکھا ہے اور سارے دیش میں مانگ یہ ہو رہی ہے اور سارے دیش میں اور اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی اسی پر ہوئی سچ ہو تو نا اور دوسرے اگر ہے تو ہائر کلاسز میں بچے پڑھیں چھوٹے بچوں کے من میں جن کے گھروں میں جن کے پریواروں میں کس آدھار پر کہیں گومانس جتھا کوئی آدھار پر کوئی ثبوت نہیں ہے آرکیولوجی میں اگر یہ ثبوت مانتے ہیں آج تک کوئی گائے کی ہڈی نہیں ملی کہ گومانس کھایا جاتا تھا گوڑے کی مل گئی گائے کی تو نہیں ملی آج آپ نے نیا طریقہ جو ہے کورس بدلنے کا طے کر لیا کہ پچاس آر لوگ نے دفست کر دی ہے تو آپ نے کورس اٹھا دیا کل کچھ اور پچاس آر لکھ دیں گے آپ اٹھا دیں گے بلکل نہیں جو اتحاس کے تت ہیں انہی کو ہم رکھتے ہیں اور اس روپ میں رکھتے ہیں کہ جس سے سماج میں صدبہ پیدا ہو اور بھارت کی گورو گاتھا لوگوں کو پتا لگے بھارت کیا تھا یہ پتا لگنا چاہیے بھارت میں اب وہ جو میس میو کی سنطان بھی کچھ ابھی رہ گئی ہیں اس دیش کے اندر جنہیں ہندوستان میں صرف نالیاں اور بدبو اور کیڑے ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہندوستان ہے تو آپ کا اپنا ایجنڈا کیا سارا کورس بدل دیں گے نہیں جی سارا نہیں ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں ہم بچوں کا بستے کا بوجھ کم کر رہے ہیں آپ کی بھاوئی شکشہ نیت کی کیا ہوگی اس کے اوپر ہم تردہ کریں گے چھوٹے سارے کے بعد نمازکار سیزی بات میں آپ کا ترسی سواغت ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر جوشید ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کریکشن کر رہے ہیں اور جن کو چھوڑ دیا گیا ان کو آپ انکوڈ کرنے کی کوشید کریں گے جس میں آپ نے کئی نام دیئے ان کو انکوڈ کریں گے پر ایک جو کانٹرکشن آ رہی ہے کہ شکشہ ایک سٹیٹ سبجیکٹ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو اگر آپ پڑھائیں گے تو سٹیٹ والے کہیں گے ہم نہیں پڑھائیں گے ابھی بھی یہ ہو رہا ہے ویس بنگال میں کچھ ہو رہا ہے کیرلا میں کچھ ہو رہا ہے تو آپ وہ پڑھائیں گے جو سنگ کو سوٹ کرتا ہوگا وہ پڑھائیں گے جو مارسواد کو سوٹ کرتا ہوگا میں تو وہ نہیں پڑھاؤں گا جو کسی ایک کو بھی سوٹ کرتا ہے میں تو جو دیش کے لیے ہتیشی ہے دیش کا ہت ہے جس میں وہ پڑھاؤں گا لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ کانگریس سرکار آئی راجستان تو دیندیال اپاد دھائے کا ریفرنس بھی نکال دیا ایک آتم مانوواد نکال دیا آپ نے اور ویسٹ بنگال میں آپ پستک پڑھاتے ہیں اس کے مکھ پرشت پر جو ہماری بھارت کا سماج شاستر اور سوادیندہ کا اندولن ہے اس کی پستک کے مکھ پرشت پر آپ لینن کا چتر دیتے ہیں کیرل میں آپ نمودریپات کی لکھی ہوئی ہسٹری پڑھاتے ہیں شنکرہ چاہر کی یونیورسٹی میں کیرل میں ایسے آدمی کو وائس چانسلر بنا دیتے ہیں جس کا سنسکرٹ سے کچھ لینا دینا نہیں اور جو آدھی شنکرہ چاہرے سے جس کو کچھ پتا نہیں پچارت آپ کے پر یہ بھی آپ یہ آرسل سے سمندھی لوگوں کو مرے ہاں کوئی اپوائنٹمنٹ اس آدھار پر نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے میں وشیدیالیوں کے میرے اپوائنٹمنٹس ہیں سارے چیف جسٹیسز اس کمیٹی کے ادھاکش ہوتے ہیں آپ نے ڈاکٹر سوندھی کا اپوائنٹ کیا دیکھیں ڈاکٹر سوندھی انہوں نے پھر آرسل پر چارج لگا لیا پھر وہ آرسل تو نہیں ہوا پہلے لوگوں نے یہ کہا کہ سوندھی کو ہم نے اس لیے پوائنٹ کر دیا جب سوندھی نے کچھ اپنی باتیں کرنی شروع کی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھو اب سوندھی بھی آپ کا اخلاف کرتا ہے اسی سے ظاہر ہے کہ ہم نے تو اپنی جیو نیو میں پروفیسر ہے ہمارے وائس چینسٹرز کو آپ دیکھیں اب وہ یہ کہیں کہ نی صاحب ہم نے نارانن کو بنایا ہسٹری کا وہ پرانا کمونسٹ ہے کہتے ہیں اس نے پالا بدل لیا اگر ان کا ایک وچار کے وقتی کو بنا دیں تو کہتے ہیں اس نے پالا بدل لیا اب ڈی پی چٹو پا دیا ہے انہوں وہ تو پرانے کمونسٹ رنگنات مشرہ ہمارے سنسکرٹ کے سنسطان کے ادھیکش ہیں وہ تو کانگریسی ہیں ہم نے تو ان کو رکھا ہوا ہے تو میں کسی اس پر نہیں رکھتا ہوں میں تو اس پر اب یہ راج پوت کو کہتے ہیں میں تھوڑے لیا راج پوت ارجن سنگھ کے زمانے سے راج پوت تو سوال یہ ہے کہ جب اگر کوئی آدمی کام کرنے لگ جائے اور میں منطری ہوں تو وہ میرا آدمی ہو گیا یہ تو سوچنے کا بہت اسی کو میں فاسزم کہتا ہوں یہی غلط ہے آج یہی جو ارجن دیو جی بہت سے باتیں کہہ رہے ہیں انہوں کو پہلے کام دیا تھا ہم نے کہ بھئی اس کو سنشودت کرو دو برس بیٹھے رہے کچھ نہیں کی یہ رکھتا ہے کہ آپ ایک نیگٹیو ایجنڈا لے کے چلے ہوئے پوزیٹیو شکشاہ میں کیا صدار ہونے چاہیے تو آپ کو بتایا میرا تو سب سے ادھک پوزیٹیو ایجنڈا ہے میرا پوزیٹیو ایجنڈا یہ ہے کہ اس دیش کی سکشاہ کو انتراراشتری اس طر پر اچت قوالیٹی کی سکشاہ دی جائے میں چھاتوں کو انفرمیشن ٹیکنالوجی پڑھا رہا ہوں میں ان کو بائی ٹیکنالوجی پریہاوران جن سنکھیا میں ان کو سنویدان کے مولک کرتے پر پڑھا رہا ہوں میں سرو دھرم سنبھاؤ پڑھا رہا ہوں آپ کا ایجنڈا تو یہی کی سنسکرت پڑھایا جائے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سنسکرت بھاشا جو اسٹالوجی پڑھا ہی جائے سنویے وہ تو یو جیسی نے رکھا ہے سنسکرت بھاشا کے بارے میں آپ جس پرکار سے بات پریوک کر رہے ہیں ماف کیجئے آپ کو سنسکرت کا مہتہ معلوم نہیں دنیا کے تمام لوگ سنسکرت بھاشا کی مہتہ کو جانتے ہیں یہ ہندوستان کا دربھاگ ہے کہ جو دنیا کی سب سے بہتر بھاشا ہے جوارلال نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے بھارت کی اتحاس میں بھارت کی کوئی گورو بھائی کوئی چیز ہے جو ہم نے دین دیا ہے تو وہ سنسکرت بھاشا ہے ہم یہیں تو نہیں کرتے ہم کوئنس نہیں ہیں ہم نے تو اس کو ایک آپشن رکھا ہے لیکن سنسکت پڑھائی جانی چاہیے اس پر ہمارا انرود ہے سنسکت کا وکاس ہونا چاہیے آپ کو شاید یہ پتا ہوگا کہ جب پرمانو بم کا ویسپھوٹ کیا اوپن ہائمر نے جب دیکھا کہ پرکاش ایسا سارے آسمان کو چھا گیا تو اس نے کیا کہا اس نے گیتہ کا شلوک پڑھا اور وہ شلوک پڑھا جو ارجن نے شری کرشن کے ویرات روپ کو دیکھ کے کہا تھا کہ مانو ہزاروں سوری ایک ساتھ پرگٹھ ہو گئے پروفیسر کرشن نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے کہاں سے پڑھا بولے یہ تو گیتہ میں ہے گیتہ جانتے ہیں بولے ہاں بڑی لمبی ٹوڑی ڈیویٹ میں بیسک ایڈیوکیشن تو صدہار ہیں تنی لیٹریسی ابھی بھی دیش کے اندر ہے آپ نے کہیں کہا کہ دوہزار دس تک سینسالیس ہزار کروڑ پہ ہمارے کو چاہیے شکشاہ میں کہیں نہ کہیں بجٹ آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ ابھی بھی فیس نہیں بڑھانا چاہتے کسی جگہ پرائیوٹائزیشن ایڈیوکیشن کا نہیں کرنا چاہتے صدہار ایڈیوکیشن میں اور لانی رہے ہیں آپ ٹھیکے سے ہوگا یہ یہ سب آپ کی جانکاری کا ابھاؤ ہے آپ کے پاس اور ایک دش پرچار کا پرگام ابھی جو ہم نے سکشاہ کا مولک ادھکار دیا ہے آپ نے بل ابھی پاس کرایا ہے پیرنٹس کے اوپر دیمواری ڈال دی پیرنٹس بیجیں گے اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں یہ وہ مورخ لوگ پرچار کر رہے ہیں معاف کیجئے شب کے لیے جن کو اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ بل آج تک کیوں نہیں آیا ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کوئی اس میں دباؤ نہیں ہے جو ناگرکوں کے مولک کرتو ہیں اس میں اس کو شامل کیا گیا ہے اور یہ نون انفرسبل ہے اس کا کوئی کانون نہیں بنا ہوا ہے ایک قل aperture ہے نا یہ تو قل aperture گا سمدھیان میں یہ بھی ہے کہ آپ جھنڈے کا سنمان کریں گے اس میں قل muitas یہ بھی ہے نیشنل انتم گائیں گے اپنے راشتری پرچیکوں کا سنمان کریں گے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے آپ مہلاؤں کے پرتیک عفض شب کا پریوگ نہیں کریں گے آپ اپنی وراثت کا سرمان آپ پوری بات تو سنی آپ تو بیچ میں سے چلے جاتے ہیں تو یہ سنویدھان کے اندر جو لکھا گیا ہے کوئی اس کے کاران سے پریشانی نہیں میں نے سنسط کو صاف صاف بتایا کہ جب اس کے بارے میں ہم قانون بنائیں گے اس کے بعد اس وراغت میں یہ ویوستہ ہے کہ ہم ایک قانون بنائیں گے اس قانون میں ہم پورا پراودھان رکھیں گے کہ کسی پرکار کی کوئی ایسی پریشانی نہ ہو لیکن یہ لوگ تب کہا تھے جب راجیوں نے قانون پاس کیے اور اس میں دنڈ آتمت ویوستہ رکھی ہوئی انیس راجیوں نے قانون پاس کیے اور اس میں دنڈ کا انظام ہے کہیں ایک روپے کا دنڈ ہے تو کہیں دوسر روپے کا دنڈ ہے تو کہیں پانسر روپے کا دنڈ ہے کائیں جیل کی بھی سنی کافی لوگوں کے اوپر کیسز بنے ہیں جو کوئی ایک ایک بھی کیسز بنائیں چونکہ وہ قانون ہم لوگوں نے تابعہ اس کو بھی انفورس مت کر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ غلط بات ہے جو دشت پرچار کیا جا رہا ہے اس کو آپ ٹیلی ویزن کو اس کا ماد دھمت بنایئے کہ دشت پرچار کیا جائے جہاں تک فنڈز کا سوال ہے ہم نے سر و سکشہ ابھیان کیلئے پورا انتظام کیا ہے یہ ایک ایسی سکیم ہے جو برابر چلتی رہے گی اور جب تک بھارت پورن روپین سے سکشت اور ساکشر نہیں ہو جائے گا تب تک چلے گی نبی پنچ ورشی ہو جنا میں دسویں پنچ ورشی ہو جنا میں 47 دھر کورٹوں پر کہاں سے لان گیا میں نے بتایا کہ ہم نے کالجوں میں ابھی بھی پندرہ روپین فیس ہے میں ابھی پندرہ روپین دیتا ہے میرا بیٹا بھی پندرہ روپین دیتا ہے میں ابھی پہلے آپ بات کریں چھوٹے ککشاؤں کی سکشہ کی جس کا مولک ادھکار توٹل بات میں بتاؤں گا پہلے یہ تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بینا پڑھے پرشن کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا پہلے جو پرشن ہے وہ بیسک شکشہ سے سمبند ہے تو اس کو سمجھ لیجئے اس کے لیے سرو سکشہ بھی آنے سکول ہے نہیں آپ نے اپنے دیتے کہا کہ ہمارے کوئی چالیس لاکھ ٹیچر چاہیے نہیں میں نے نہیں کہا آپ پوری بات میری سنیے پہلے 85% خرچہ کیمرا سرکار دے گی 15% پردیش کی سرکار دے گی راج کی سرکار اگلی یوجنا میں 75 ہم دیں گے 25 وہ دیں گے تیسری میں 50 ہم دیں گے 50 وہ دیں گے اور یہ سکیم برابر چلتی رہے گی راج سرکاروں کو بہت دیت پیسہ نہیں ہے تو ان سے راج سے اگریمنٹ ہونے کے بعد یہ کہا ہے اس کے بنا سہمتی کے ہم نے نہیں کہا ہے سب منطریوں کے ساتھ بیٹھ کے سہمتی کی بات آپ اگریمنٹ تو کاغذ ہوتے ہیں میں جب کہہ رہا ہوں کہ آج 52 سال کے بعد بھی آپ جو بات جو آپ نے 52 سال میں پہلے کیا ہے اس کو بھول جائیے اب ہم جو کر رہے ہیں اس کو یاد رہے ہیں ڈاکٹر جوشی کے دو سال میں بہت کچھ آپ کریں گے ہاں میں نے کر دیا ہے بھی کہ آپ کو بھارت کو پہلی بار ہندوستان میں آزادی کے بعد absolute numbers of illiterate میں تین کروڑ کی کمی ہوئی ہے ہم کو دو بار لگاتار literacy بڑھانے کے لیے نومہ انٹرنیشنل اوارڈ بلا ہے ہم 35 ملین سے 39 ملین پہ آگا کیا نا تو یہ پہلے کیوں نہیں ہوا پرسنٹیج بھی گھٹی ہے اور absolute number بھی گھٹا ہے آج بھارت 66% شکست ہے پہلے کیوں نہیں ہوا تھا تو آج سوال یہ ہے کہ آپ پریتنوں کو دیکھتے نہیں آپ positive باتوں کو دیکھتے نہیں میں ایک صیدی بات آپ سے کہوں آپ بیسک بیسک ایشوشی میں جب کار رہا ہوں کہ elite education کیونکہ آپ جو برامن ہیں یہ چار لگا جاتا ہے کہ آپ نے وہ لوگ ماسکرن کرے تھے آپ برامن بات کر رہے ہیں elite education جو college کی ہے بڑی لوگی وہاں پر آپ attack نہیں کریں teachers نہیں آتے ہیں کہ آپ university میں رہے ہیں teachers ascentism ہیں classes نہیں لگتی اس کے اوپر آپ نے code of conduct کوئی نہیں بنانے کی وشی کے بھی تائیں enforce نہیں کیا پیسہ universities کے پاس ہے نہیں پھر بھی آپ fees بڑھانے کے خلاف ہیں دیکھیں میں ہماری central universities میں fees بڑھتی ہے راج سرکاروں کا دائیتوے کہ اپنے آپ fees بڑھا ہے اتر پردیش میں ہماری راج سرکار ہم سے سمبندت تھی ہم نے ان سے کہا ساری universities میں fees بڑھ دیئی ہے ایک آدھی رسٹی کو چھوڑ دیجئے اور میں نے یہ کہا ہے کہ آپ fees بڑھائیے آپ یہ جینجیو تو آپ کے انڈر آتی ہے کتنی الیٹسٹ ہے کتنی پیسہ کھانچ ہوتا اور مارسواس کی جڑ تو شاید ہوئی گئے دیکھیں ہم ہر وشید دیالے سے کہتے ہیں آپ fees بڑھائیے وشید دیالےوں کی ایک اٹونومی بھی ہے وہ fees نہیں بڑھائیں گے تو ان کو کشت ہوگا کیونکہ آگے چل کر کے یہ وچار ہو رہا ہے کہ ایک نشط راشی وہ اپنے fees سے جمع کریں اپنے سادروں سے جمع کریں یہ بات غلط ہے کہ پہلے بھی بارہ روپے fees جیسے آپ بتا رہے تھے اور آج بھی بارہ روپے fees تو اس بڑھنی چاہیے میں برابر کہہ رہا ہوں اس کے لیے دیکھ ساب آپ کی اتنے کام کیا آپ نے کنٹروورسی کی کوئی کنٹروورسی نہیں کمال دس آدمی اس دیش میں اٹھا کے کچھ بات کہتے ہیں اسے پرتشت سے ادھک لوگ میرے ساتھ ہیں کائمز آف انڈیا کا پول دیکھئے کسی اخبار کا پول دیکھئے آپ اپنے ٹی وی کا پول کر آکے دیکھ لیجئے اسے پرتشت سے ادھک لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ٹھیک کیا جا رہا ہے ٹھیک دشاں میں کیا جا رہا ہے دیکھ ساب آپ اس ساری گورنمنٹ کی کمیٹیز اس میں آپ نے بڑی امپورٹنٹ کمیٹیز میں آپ کو نہیں رکھا اپنا کام کر رہا ہوں اکنامک افیرز میں آپ نہیں ہیں اکنامک افیرز میں نہیں ہیں اور بی جے پی کے پہلے آپ ادھکش ہیں جو امپورٹن ایسائنمنٹ میں نہیں ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو منسٹریز میرے پاس ہیں یا جو کمیٹیز کا جن کا میں ادھکش ہوں وہ بیکار ہیں آج کوئی منسٹر آپ ابھی خود ہی کہہ رہے تھے کہ پہلا منسٹر میں ہوں جو ایچار ڈی سائنس ٹیکنالوجی اور اوشن تین تین میں بھاگ سمالتے ہوں یہاں سے آپ آپ میں ایک اتنا بہت بڑا کام ہے باقی جو اکنامک منسٹریز سے سمبندت لوگ ہیں وہ ان منسٹریز کے ساتھ یہاں سے آپ پرائیم منسٹر کے راستے کے طرف بڑھیں گے میں تو دیش کی سیوہ کے راستے کے لئے بڑھتا ہوں چاہے وہ ایچار ڈی ہو چاہے پرائیم منسٹر شیپ میرے سامنے کوئی آفیس کوئی راستے وہ نہیں ہے لکش نہیں ہے میں نے کبھی آفیس مانگا نہیں آپ کینڈیڈیڈے ہیں میں کسی چیز کا کینڈیڈیڈ نہیں ہوں میں تو کیول ایک اپنی وچار کے انسار جو دیش میں ٹھیک ہونا چاہیے وہ کام کرنے کا آدھی ہوں اور جہاں مجھے پارٹی اور پرائیم منسٹر کہتے ہیں وہاں کام کرتا ہوں آپ آگے کیا کریں گے یہ تو ہم دیکھتے رہیں گے ہمارے سٹوڈیو میں آنے کیلئے آپ کا بہت بہت ڈیلوڑا